عرب کی جہالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پوری دنیا خاص طور پر عرب کی کیا حالت تھی دنیا میں کس قدر تعصب جہالت اور بیدینی تھی جابر اور فاسق تھے وہ بدھ پرست زانی شرابی جوے باز تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے اور اپنی عورتوں کے ساتھ شرمناک سلوک کرتے تھے ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ تو پہلے ہی سے انبیاء کے ذریعے شروع ہو چکا تھا لیکن پہلی امتوں کو بار بار ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی وہ راستہ بھٹک جاتے کیونکہ ہر کسی نے اپنا الگ مذہب بنا رکھا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے بہت سی تہذیبیں جو کبھی ترقی آفتہ تھیں اپنی پہچان کھو چکی تھی ان کی روایات اور اسلام کے غلبے کے بارے میں بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے وہ لوگ جو اسلام دشمن تھے اور چراغِ ہدایت کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ظلم کے قصے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کے بارے میں بھی بتائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سمری اور ہندی تہذیبوں کی کیا حالت تھی کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جادو گرنی کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین یہ عرب کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی نہ تمندن تھا بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ ہو چکا تھا دعوتِ الٰہی انبیاء علیہ السلام کا اولین فریضہ ہے اور اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں توہید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آتے ہیں سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلائیا ہے کہ تمہارا معبودِ حقیقی خدا تعالی ہے صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نویب تھی جو انقلابِ عظیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کان نے سنا تھا کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت ناگفتہ بھی تھی شراب نوشی عورتوں کا عوریاں رکس لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا لا تعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے ایک سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا ایک سال تک اسے غسل اور موہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فرام کیا جاتا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک کوٹڑی میں داخل ہو جاتی خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ تک نہ لگاتی یہاں تک کے سال گزر جاتا بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں تواف کرتے حشرات العرض یعنی چپکلی بچھو چچندر چوہے اور سامب تک کھا جاتے یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام ہو چکا تھا معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا تھا لوگ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جیسا کہ ارشاد ہے لوگ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان تمام برائیوں کے باوجود اہلِ عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے محذب اور ترقی آفتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی مثلا ایفائے اہد حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوا سے ملک گیری رکھتا تھا شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی تھی اہلِ عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں سب کے لیے عام تھی لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بد کرداری ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے جو من میں آتا کر ڈالتے تھے نسلی تفاخر اپنی آخری حدود کو چھو رہا تھا وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے الغرز اس وقت پورا عالم عرب ظالم و جاہلیت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا جس وقت اسلام دنیا میں آیا مشرق و مغرب دونوں جانوں پر جہالت کی تاریخی چھائی ہوئی تھی آج ان ممالک میں بسنے والی قومیں اپنے اپنے ثقافتی ماضی کی عظمت کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے بہت پہلے ان اقوام کی علمی اور ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھی اور وہ زلالت کی زندگی بسر کر رہی تھی انسانیت آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی جزیرہ نمائے عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا قبل ازبعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت یعنی سپر پاورز کی حیثیت رکھتے تھے اپنے وقت کی یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کی بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برطری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھی قبط طبقاتی کشمکش تمام تر قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بن چکی تھی سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی تک محیط ہو چکا تھا تاریخ کا سفر جاری رہا اور سیاسی سماجی اور روحانی اور اقتصادی زنجیروں کی گرفت سے بچنے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی ایرانیوں اور رومیوں کے حکمران تبکے پور آسائش زندگی گزار رہے تھے حکمرانوں کے گرد خوش آمندیوں کا ٹولہ جمع ہو چکا تھا علاوہ آزین اہل ہنر بھی ان حکمرانوں کی دہلیز پر کھینچے چلے آ رہے تھے یہ اہل کمال بھی اپنا کمال ان حکمرانوں کی پور آسائش زندگیوں کو مزید پور آسائش بنانے کے لیے استعمال کرتے شاہی خزانے سے انام پاتے اور حکمران عوام کے خون پیسنے کی کمائی سے اپنے عشرت قدے سجاتے عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا حکمران اور محکوم تبکوں کے درمیان نفرت کی ایک وسیع خلیج حائل تھی ظلم کا بازار گرم تھا اور سلطانی جمہور کے کہیں بھی آثار نظر نہ آتے تھے عیسائی دنیا بھی عجیب فکری اور نظری تزادات کا شکار تھی آسمانی ہدایت میں رد و بدل کے بعد اس کی صورت بھی بدل چکی تھی چوتھی صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے یونانی خرافات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے قیف مراسم تک محدود ہو کر رہ گیا تھا روم کی مشرقی ریاست میں اجتماعی بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی مجبور اور بے بس عوام کے صبر کا پیالہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے اخلاق و کردار کی باتیں قصہ پارینا بن چکی تھی ہر چیز پر شیطانیت غالب تھی غلامی کے ادارے کو عمرہ نے اپنی ضروریات بنا لیا تھا رومیوں کے عالی طبقات نے زمینوں پر قبضہ جمع کر غلاموں کی کثیر تعداد کو کھیتی باڑی پر لگا رکھا تھا ان غلاموں کی اولاد بھی خون پسینہ ایک کر کے زمین کا رزق بنتی رہی رومی غلاموں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے تھے پہلی صدی عیسوی میں رومیوں کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہوا تو غلاموں کی آبادی میں بھی کمی واقع ہونے لگی جس کے نتیجے میں محنت کش افراد کی نفری بھی کم ہو گئی بہت سے جاگردار جزوی طور پر اپنی زمینیں مزارعوں پر تقسیم کرنے پر مجبور ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ رومی معاشرہ وحشت درندگی اور بربریت کی علامت بن چکا تھا حاکم اور محکوم کے دو طبقے وجود میں آ چکے تھے ایک طبقہ عمرہ کا تھا جس کا مقصد عوام پر حکومت کرنا تھا اور دوسرا عوام کا محکوم طبقہ تھا جو نسل در نسل حکمران طبقے کی خدمت بجا لا رہا تھا یورپ میں ابھی تک تہذیب و تمدن اور علم و اخلاق کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی یہ قوم جہالت اور ناخواندگی اور جنگ و جدل میں ڈوبی ہوئی تھی اور ظلم و جاہلیت کی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مگر بار بار مسائب و مشکلات میں گھرنے کے باوجود بھی یہ عقل کے ناخن نہیں لے رہے تھے دوسری طرف یہ قوم محذب اور متمدن معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی اور ترقی آفتہ تمام قومیں ان سے تقریباً ناشنا تھی مشرق و مغرب کے ممالک میں جو انقلاب انگیز واقعات سے تغیرات پیش آر رہے تھے ان سے ان قوموں کا دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں تھا نادینی حوالے سے ان کے پاس کوئی طریق تھا اور نہ ہی سیاسی دنیا میں ان کا کوئی مقام رابرڈ بریفارڈ لکھتا ہے کہ پانچویں صدی سے لے کر دسویں صدی تک یورپ پر گہری تاریخی چھائی ہوئی تھی اور یہ تاریخی تدریجن زیادہ گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی اس دور کی وحشت اور بربریت زمانے قدیم کی وحشت اور بربریت سے کئی درجہ زیادہ بڑی ہوئی تھی اس تمدن کی نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی وہ ممالک جہاں یہ تمدن بہار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا جیسے اٹلی فرانس وغیرہ میں بھی توائف الملوکی اور ویرانی کا دور دورہ تھا برعظم ایشیا یورپ اور امریکہ میں بسنے والے یہودی دنیا کی دیگر تمام اقوام سے اس لحاظ سے ممتاز تھے کہ ان کے پاس آسمانی دین کا بہت زیادہ علم تھا لیکن یہ یہودی دیگر وجوہات کی بنا پر مذہب اور سیاست اور تہذیب و تمدن میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے جو کہ دوسروں پر زیادہ سرانداز ہو سکیں دولت کی حوث غرور تکبر حوث پرستی نسبی تکبر اور قومی غرور کی وجہ سے ان کے اندر مخصوص ذہنیت پیدا ہو گئی تھی جو انہیں عوامی سطح پر آنے سے روکتی تھی راہ حق سے لوگوں کو منع کرنا ان کی فطرت ثانیہ تھی قرآن نے ان کی اخلاقی پستی مسخ شدہ ذہنیت اور اجتماعی فساد کی بڑی احسن انداز میں نقشہ کشی کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی باہرمی رقابت چھٹی صدی عیسوی کے آخر میں اپنی آخری حدود کو چھو رہی تھی ایک دوسرے کو زلیل اور رسوہ کرنے خون بہانے اور مفتوحے اقوام کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھتے اس صفاقی جبرو تشدد اور وحشت و بربریت کے اس ماحول میں جس کا مظاہرہ یہ دونوں مذاہب وقتاں فوقتاں کرتے رہتے تھے ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے دورہ حکومت میں انسانیت کے پاس بان ہوں گے اور حق و انصاف اور عدل و مساوات کی اقدار کی پاسداری کریں گے ناظرین اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں بے شمار تہذیبیں عروج و زوال سے دو چار ہوئیں لیکن آج چند ایک کے سوا سب اپنا تشخص کھو چکی ہیں جن میں سے چند تہذیبوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جنوبی عراق میں شمال کی طرف سے ایک نئی قوم کے لوگ آ کر آباد ہوئے یہ لوگ اپنے ساتھ دھات کے استعمال کی ترقی آفتہ سنعت اور کمہار کے چاگ کی ایجاد لے کر آئے تھے تین ہزار قبل مسیح سے کچھ عرصہ قبل جنوبی عراق پر اس اجنبی قوم کا قبضہ ہو گیا جو ایک متمدن قوم تھی اور یوں سمیری تہذیب وجود میں آئی اہل مصر بھی شاندار تہذیبی روایات کے حامل تھے سمیری تہذیب مصری تہذیب سے قدیم تھی اہل مصر ایک ترقی آفتہ قوم تھے ان کا کلچر سمیری کلچر سے مختلف تھا اور انفرادیت کا حامل تھا مصری قوم میں لیبیا مغربی ایشیا سامی سودانی اور تیوبائی لوگ بھی شامل تھے اور یوں ایک مخلوط تہذیب وجود میں آئی جو ثقافتی اعتبار سے بھی توانا روایات کی حامل تھی حکمران فرعون کہلاتے تھے اور ملک سیاہ و سفید کے مالک تھے عوام سے بیگار لی جاتی اور ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا جاتا عوام حکمرانوں کے لیے عالی شان امارتیں تعمیر کرتے اور ان کی ہوا سے ملک گیری کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے تھے حتی آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل کو کہتے ہیں یہ لوگ تین ہزار قبل مسیح کے وسط تک اپنے اصل وطن بحیرہ کیپسین میں آباد تھے بوجو یہ قبائل شام سے ہوتے ہوئے اناتولیہ جا پہنچے وہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے ابتدائی اصول و زوابط سیکھے اور پھر شاعراء ترقی پر گامزن ہو کر سولہ سو قبل مسیح انہوں نے ایشہ کوچک میں ایک منظم اور طاقتور حکومت قائم کی ہتی تہذیب سمیری اور مصری تہذیب کے بعد وجود میں آئی اس لیے ان دو بڑی تہذیبوں سے اس نے بھرپور استفادہ کیا قونقی دراصل سامیل نسل لوگ تھے ان کے آبا و اجداد اٹھائی سو قبل مسیح کے قریب خلیج فارس کے علاقے سے ساحل شام کے علاقے میں منتقل ہوئے یا انہوں نے شہر آباد کیے جو مختلف دستکاریوں کی مراکز تھے تجارت ان کا واحد ذریعہ معاش تھا یہی تجارت ان کی منفرد تہذیب کی بنیاد بنی انہوں نے لسانی اعتبار سے بھی کمال ترقی کی ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کی تمام آوازوں کو بائیس حروف تہجی میں لکھنے کا آغاز کیا ان کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپین کے ساحلوں تک رسائی حاصل کی اور رفتہ رفتہ وہاں اپنی نو آبادیاں قائم کر لیں یونان سولہ سو قبل مسیح ایک نیم بہشی ملک تھا دوہزار قبل مسیح آریا نسل کے جو لوگ یونان میں آئے تھے وہ تہذیب سے اتنے ہی نابلد تھے جتنے مقامی لوگ آٹھویں صدی کے وسط سے یونانی قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور ترقی کے آثار نظر آنے لگے سابقہ چار صدیوں کے دور کے یونانی لوگ مشترکہ تہذیب و تمدن کی باز مخصوص اور منفرد خصوصیات قیم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہری ریاست اگرچہ یونان سے قبل سمیری تہذیب میں معرز وجود میں آ چکی تھی لیکن جتنا آنہماک اور شوق یونان نے ظاہر کیا اور شہری ریاستوں کے تصور کو اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا اتنا جوش و خروش خود سمیری تہذیب میں بھی نہیں پایا جاتا تھا یونانی تہذیب اور تمدن کے دو بنیادی رجحان فلسفہ اور سائنس تھے جو بعد میں یورپی اقوام کی مادی ترقی کا باعث بنے تہذیب اور تمدن کے ابتدائی مراکز میں سے جنوبی مغربی ایران کا علاقہ خاص اہمیت کا حامل تھا خلیج فارس سے ملا ہوا یہ علاقہ قدیم زمانے میں علام کے نام سے مشہور تھا آثار قدیمہ کی دریافتوں سے یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ سمیری تہذیب کے ابتدائی زمانے سے علام کے مرکزی شہر سوسا میں ایک ترقی آفتہ تمدن موجود تھا ظہور اسلام کے وقت ایران ایک طاقتور ملک گردانہ جاتا تھا عسکری حوالے سے بھی اور تہذیبی حوالے سے بھی اس لیے ایران کو اس عہد کی سپر پاور سے تعبیر کیا جاتا تھا مگر ظہور اسلام سے کچھ پہلے جہالت کی جو آندھی دنیا میں چل رہی تھی ایران بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا بحرام نے جو چھٹی صدی عیسوی میں ایران کا حکمران تھا اپنی بہن سے ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے چنانچہ ابن جریر تبری رقم تراز ہیں کردیا نامی ایک بہن تھی جو تمام عورتوں سے بڑھ کر نہایت خوبصورت اور کامل ترین تھی اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے ابن جریر تبری ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ کسی بھی آدمی کے گھر میں گھس جاتے تھے اور مال و زن پر قبضہ کر لیتے اور صاحب مکان ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتا اسی طرح ہندوستان بھی عالمی منظر نامے میں ثقافتی اور تہذیبی سطح پر زوال کا شکار تھا ہندوستان میں ہندومت نے بودھمت کو اپنے اندر زم کر لیا اور اپنی جنم بھومی سے بودھمت کا نام و نشان مٹ گیا بودھمت پر ہندومت اس حد تک غالب آ چکا تھا کہ بودھ کے ملک کی صورتحال بھی چندان قابل رشک نہ تھی مغل، ترک اور جاپانی، مشرق اور وسط عشاء میں آباد تھے یہ اقوام اپنے عبوری دور میں سے گزر رہے تھے ان کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام تھا اور نہ کوئی علمی روایت یہ لوگ بودھپرستی کی طرف مائل تھے ہندوستان اس وقت اگرچہ ایک سیاسی وحدت نہیں تھا بلکہ انگنت سیاسی اکائیوں میں تقسیم تھا تاہم ہندومت اپنا ایک ثقافتی پس منظر رکھتا تھا اسی ثقافتی توانائی کی بدولت اس نے بودھمت اور جنمت کو اپنے اندر زم کر لیا ہندوستان ذات پات کی حد بندیوں میں جگڑا ہوا تھا غیر انسانی بنیادوں پر انسانوں کو چار طبقات میں تقسیم کر دیا گیا برہمن کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہر جائز فعل کو جائز قرار دے دیا گیا تھا اور برہمنی سامراج کی گرفت سماج پر اتنی مضبوط تھی کہ برہمنوں کی مرضی کے بغیر حکمران بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے جنسی خواہشات اور شہوانی جذبات کو بھارنے والے اناثر جس قدر ہندوستان کے قدیم تہذیب و تمدن میں تھے کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے تھے منوشہ استر کے مطابق کتے، بلی، مینڈک، کووے، الو اور شہدر کو مارنے کا کفارہ قرار دیا گیا برہمنی سامراج میں عورت انتہائی قسم پرسی کے دن بسر کر رہی تھی مرنے والے شوہر کے ساتھ اسے بھی جل مرنا ہوتا یا ساری عمر بیوگی کی زندگی بسر کرنی ہوتی اور اسے سماج کے تانوں کا حدف بننا ہوتا سرزمین ہند غیر انسانی روایات کی آماج کاہ بن چکی تھی جہالت اور توہم پرستی نے ذہن انسانی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا ناظرین ہندوستان کا علمی اور ثقافتی ماضی کتنا ہی تابناک کیوں نہ رہا ہو مگر ظہور اسلام کے زمانے میں جب بدھمت کے مقابلے میں برہمنیت کو عروج ہوا تو اس کے تعصب اور تنگ نظری نے اپنے حریفوں کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی سرگرمیوں کو بھی مٹا ڈالا چنانچہ اگر ان کے علمی اور حکمی کارنا میں کچھ محفوظ ہیں تو صرف غیر ملکی مثلا چینی طبتی یا عرب مصنفین کے یہاں ملتے ہیں شروع میں ان کی طب اور حیت کی طرف مسلمانوں نے توجہ کی مگر جلد ہی انہیں اس کی محدودیت کا اندازہ ہو گیا چنانچہ البیرونی نے جو ہندووں کے قدیم علوم کو زندہ رکھنے کے لیے مشہور ہے ایک مستقل لکھی اور یہ ثابت کیا کہ علم الحساب جو ہندو کا عظیم کارنامہ ہے اس میں بھی عرب فائق ہیں رومی سلطنت اپنے زمانے کی دوسری سپر پاور تھی یہ اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی جو بہرہ روم کے چاروں طرف تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی رومی ایک جاندار اور شاندار تہذیب کے وارث تھے سنات و حرفت میں بھی رومی اپنی مثال آپ تھے اور صحیح معنوں میں ایک سپر پاور تھے رومی تہذیب یونانی کلچر سے متاثر تھی رومیوں نے مقامی تہذیبوں کے ملاب سے ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی مگر اخلاقی اور قومی سطح پر رومی تہذیب بتدریج زوال کا شکار تھی گو کہ جزیرہ نمائے عرب کو رومی کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی دور کے بعد جب ریاست مدینہ کی داغ بیل پڑی اور اسے داخلی اور خارجی استحکام کے بعد جب اس کا سامنا رومی تہذیب سے ہوا تو انجام کار اسلام کو اس پر غلبہ نصیب ہوا ناظرین اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے اسلام کا پیروکار اس بات کا پاوند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہیں ہو جائیں اس آیت اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے یہ تعلیمات انسانی زندگی کے ہر فکری اور عملی پہلو کے لیے رہنما اصول فرام کرتی ہیں جن کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ عمل اسوہ حسنہ موجود ہے اسلامی تہذیب میں اقوام عالم کی تہذیبوں کی قیادت اور اصلاح کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے کسی بھی قوم کی تہذیب میں پائے جانے والی کوئی بھی خوبی درحقیقت اسلامی تہذیب سے مخوص ہے ڈاکٹر بی کے نریان لکھتے ہیں کہ اسلام دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوا جب قدیم تہذیبیں مثلاً بازنتینی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبیں خوشک ہو چکی تھیں اور ہر جگہ لوگ جابر تفقے اور ظالمانہ نظاموں سے نجات کے منتظر تھے جو کہ قدیم تہذیبوں کی مشترک خصوصی تھی جو کہ قدیم تہذیبوں کی مشترک خصوصی تھی ڈاکٹر آغا افتخار حسین تاریخی جائزہ لیتے ہوئے اسلامی تہذیب کی ذرخیزی، انقلاب آفرینی اور دنیا کی تہذیبوں کی رہنمائی کی خوبی پر یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ انسان کی تہذیبی تاریخ میں اسلام کی حیثیت ایک دین فطرت ہی کی نہیں بلکہ ایک عظیم ذہنی اور معاشرتی انقلاب کی بھی ہے اسلام کے ظہور کے وقت دنیا شدید تہذیبی انہتات سے دو چار تھی آج کا تہذیب آفتہ یورپ قرون وستہ کی تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا وادی نیل، وادی دجلہ اور فرات اور وادی سندھ کی قدیم تہذیب عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہو چکی تھی یونانی افکار کا یہ سنہری دور بھی ختم ہو چکا تھا اس عرصے میں یورپ میں مملکت رومہ تہذیب کی ایک نئی نوید لے کر اُبھری تھی لیکن یہ عظیم مملکت اور تہذیب بھی زوال پذیر ہو گئی اس طرح مشرق اور مغرب میں تہذیب کا ایک خلہ پیدا ہو گیا اس خلہ کو اسلام نے نہایت کامیابی سے آ کر پرک کیا چنانچہ عصر حاضر کے ایک مغربی دانشور اس پی ہنگٹنٹن کا کہنا ہے کہ یورپی ثقافت نے مغرب کے مخصوص حالات اور مفادات کے تحت گیارویں اور تیرویں عصوی صدی کے دوران عالی اسلامی اور بازن تینی تہذیبوں سے قابل لحاظ تناسب میں موضوع اناثر اخص کرتے ہوئے ترقی کا آغاز کیا یورپ کی جہالت اور تہذیب سے نعاشنائی ایک تاریخی ریکارڈ ہے اور یہ بھی کہ یورپ کی تاریخ راہیں اسلامی علم و دانش اور تہذیب و تمدن کے چراغوں سے روشن ہوئیں امجد حیات ملک لکھتے ہیں کہ یورپ کی صدیوں پرانی اخلاقی اور علمی ویرانی کے دور میں اسلام نے ترقی کے ہر اول دستے کی قیادت کی عیسائیت نے اپنے آپ کو قیسر و روم کے تخت پر تو متمکن کر لیا لیکن اقوام عالم کی ہدایت اور رہنمائی میں ناکام رہی چوتھی صدی سے بارویں صدی عیسوی تک یورپ پر چھائی ہوئی ظلمتوں کے پردے دبیز سے دبیز تر ہوتے چلے گئے کلیسہ نے وہ تمام راہیں جن سے علم انسانیت اور تہذیب کا دور شروع ہو سکے مزدود کر دیں لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ اسلام کے بابرکت اثرات عیسائی دنیا میں پہنچ کر محسوس ہونے لگے احمد عبداللہ ہے زرتشت اور ہندومت کے پیروکاروں نیز تاتاریوں اور منگولوں پر اسلامی تہذیب کے اثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زرتشتوں نے حلق اسلام میں اس لیے شمولیت اختیار کی کیونکہ پادری اپنی طاقتور حیثیت سے بلا جواز فائدے اٹھا رہے تھے اس کے نتیجے میں ان کے اقتدار کی تباہی کے ساتھ ابتری پیدا ہوئی ہندومت سے اسلام کے سایہ آتفت میں آنے کی عمومی وجہ ذات پات کے امتیازات تھے جو معاشرے کے ایک طبقے کے ساتھ انتہائی بے انصافی کے ذمہ دار تھے منگولوں اور تاتاریوں نے اپنے عہد کے مسلمانوں کے ترقی آفتہ تمدن اور تعلیمی اور سائنسی کارناموں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ناظرین اسلام نے دنیا کو بدلا تو یہ صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ممکن ہوا سیرت کے لغوی معنی خواہ کچھ بھی ہوں لیکن عام طور پر لوگ اس سے مراد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لیتے ہیں حضورِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے وفات تک کے تمام راحلِ حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق ہو سیرت میں شامل ہیں چنانچہ علانِ نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کاشانِ نبوت سے غارِ حرہ اور غارِ سور تک حرمِ کعبہ سے طائف کے بازار تک مکہ کی چرہ گاؤں سے شام کی تجارت گاؤں تک اور خلوت گاؤں سے غزوات کی رزم گاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ مقدسہ کے ہر ہر لمحے کو سیرت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائی تھے اور مربی بھی تھے قاضی تھے اور زاہد بھی سیاستدان تھے اور حکمران بھی سپاہی تھے اور رہنما بھی باپ اور شہر تھے لہٰذا اگر آپ دعائی ہیں تو سیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک دعائی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے اگر آپ خاندان قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا الزمہ میں حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو متعلیہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے پندرمہ سال ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی امیر غریب سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا رفاہی خدمات میں پیش پیش رہے ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت جس پہ عرصے سے یہودی قابض تھے اپنے ہاتھ میں لے لی مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کوششوں کے نتیجے میں جزیرت العرب جو گویا ایک میدان جنگ تھا امن کا گہوارہ بن گیا جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا وہاں پورا معاشرہ باہم شیرو شکر ہو گیا معاشرے میں یہ سب تبدیلیاں کیسے آئیں یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے بیسویں سال کا ایک واقعہ ہے عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حامیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے قبلہ بن زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا اے شہر مکہ کے شرفہ تمہارے باثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے میں مسافر اور مظلوم ہوں تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ قریش کے کچھ داد رسی کی جائے جب تاریخ میں ہمیں اس واقع کا متعلیہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشی اور ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کرتی گمان غالب یہ ہے کہ یہ لے کر آس بن وائل کے دروازے پر پہنچے اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے اس ظالم نے کہا کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا وہ لڑکی کنیز ہے جب مال کا سودہ کیا تھا تو یہ لڑکی بھی کی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے اس پر وفت کے لوگوں نے سختی کے ساتھ آس بن وائل سے بات کی تو اس بد وقت نے اپنے جرم ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو وفت کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ مل سکا زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلائی گئی اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تیرہ سال تک مکہ المکرمہ میں رہے یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و آلہ کی مکی زندگی کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و نے مکی زندگی میں تین سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش یثرب ہجرت کر گئے اشعات اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مکہ میں ایک اقل مند اور دانشور امین و صادق اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے اور ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی باتیں نہ سنیں تارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بازار ظلم جاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ سلم سرخ جبہ زیب تن کی ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے اے لوگو لا الہ اللہ کہو فلاح پاؤ کے ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلودہ ہو گئی وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا اے لوگو اس کی بات نہ سننا یہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ ہے محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے پھر میں نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچہ عبد العزے یعنی ابو لہب ہے بازار ظلمجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکتا ناظرین بنو مالک بن کنانا کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ظلمجاز میں دیکھا یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو لا الہ اللہ کہو فلاح پاؤ کے راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکا نہ دے کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات اور عزا کو چھوڑ دو اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلان قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھ دے اقبہ بن ابی معید جو نہایت ہی بدبخت شقی القلب اور ملعون تھا وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کا انتظار کرنے لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر کندوں کے درمیان رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور تھٹھا مارنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر اپنی کمزوری اور ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرہ علیہ سلام آئی اور روجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک سے ہٹایا حضرت عامر بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجئے جس سے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچار کیا انہوں نے فرمایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے اچانک عقبہ بن ابی معید آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہٹایا اور فرمایا کیا تم مار ڈالوگے ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے ناظرین اپنی زندگی میں رسول اللہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے ستایا گیا ان کا بائیکارٹ کیا گیا یہاں تک کہ آپ پر براہ راست حملے بھی کیے گئے ان چیلنجز کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم امن اور سماجی انصاف کا پیغام پھیلانے کے عظم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے اپنی اہلیہ اور قریبی ساتھیوں کی وفات سمیت کئی غم اٹھائے یہاں تک کہ اپنے ایک یہودی جس کا نام لبید بن آسم یہودی تھا اس نے حضور صلی اللہ پر جادو کر دیا تھا ناظرین اگرامی جس کا نام لبید بن آسم یہودی تھا اس نے حضور اقدس صلی اللہ آسم پر جادو کر دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن آسم یہودی جس نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھیں اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھی کے اندر لگا دیا تھا اس جادو کی وجہ سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی اور ناساز اس طرح سے ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے ایک طرح انقباز کی کیفیت تاری رہتی آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے ان کو کیا تکلیف ہے دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگے کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگہ کرتے وقت تو ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے بیرز ذروان کے نام سے وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھا کر وہاں دفن کر دیئے یہ ساری تفصیل نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کوئے کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا وہاں سے وہ کنگھا بھی برامت کیا کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برامت ہوئے ناظرین مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی اس کا نام لبیت الحمرہ تھا وہ ایک بہت ہی خبیص اور بدذات عورت تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ جلدی تھی وہ چاہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ مر جائیں ایک دن لبیت الحمرہ نے ایک جادوگر کے پاس جا کر کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا جادو کرے کہ وہ بیمار ہو جائیں اور مر جائیں جادوگر نے لبیت الحمرہ کو ایک تعویز دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس تعویز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ چھپا دے اس نے جادوگر کی بات پر عمل کیا اور وہ تعویز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا تعویز کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے آپ کو بخار اور سردرد ہونے لگا آپ کو نید بھی نہیں آ رہی تھی آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس بات سے بہت پریشان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحتیابی کے لیے دعائیں کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب آیا خواب میں اللہ تعالی نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے بارے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو حکم دیا کہ وہ تعویز تلاش کریں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو تلاش کیا اور آخر کار انہوں نے تعویز کو ایک کوئے میں پایا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے تعویز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعویز کو پھاڑ کر پھینک دیا تعویز کے پھینکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت بہتر ہو گئی آپ کو بخار اور سردرد ختم ہو گیا آپ کو نیند بھی آنے لگی جادو گرنی کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا لیکن اس سے سخت سزا تھی گئی اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور اسے یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا گیا فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے ظاہر ہے کہ ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت حارس تھا جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ حلاق کرنے کی کوشش کی اس نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے پہلے اس نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں اس منحوس عورت نے بکری زبا کی اور اس کا گوشت زہر آلودہ کر دیا خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو عورت نے کہا کہ اے ابو القاسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت حدیعہ کے طور پر لائی ہوں اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیعہ قبول فرمالیتے ہیں صدقہ قبول نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اس سے کھانا لے لو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ عجمعین سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا آپ نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے موں میں رکھا حضرت بشر بن برہ بن معمور نے بھی گوشت کھا حضرت بشر بن برہ بن معمور رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی گوشت کھا ایک ٹکڑا موں میں رکھ لیا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو موں میں لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلودہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں تھوک دیا اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا دوسری طرف حضرت بشر بن برہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے اس میں زہر ملا ہوا ہے زینب بنت حارس کو طلب کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا کھانے میں تُو نے زہر ملا دیا تھا اس نے عرض کیا کہ جی میں نے ملایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتا چلا فرمایا کہ مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ میرے باپ چچا اور شوہر قتل ہو گئے میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی میں نے سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے تو یہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جائیں گے اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجات مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا جانے دیا صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض بھی کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر سے کام لیا انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عفو درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے جب صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہم اجمعین نے گوشت موہ میں رکھ دیا اور رکھ کر تھوکا تھا تو ان پر زہر کا اثر کم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوالیں یعنی فاسد خون نکلوا دیں صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہم اجمعین نے ایسا ہی کیا البتہ حضرت بشر بن برعا زہر کے اثر سے وفات پا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد تین برس تک حیات رہے لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا ایک روز حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا میں اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی ہے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ ایسی تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی ذاتی وجہ سے کسی کو سزا دی یا کسی سے عداوت رکھی آپ نے دنیا کو اسوائے حسنہ کا ایسا نمونہ دیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک قابل عمل مثال ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند ضرور آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی ضرور کر دیں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں ویڈیو کو اگر آپ نے آخر تک دیکھا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں کمپلیٹ کا لفظ ضرور لکھئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہمیں پتا چل سکے کہ کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سے پہلے آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلومات ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہوتے رہیں اب ملاقات آنے والی ویڈیو میں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ